پرسانت نیل فلم انڈریٹری کا وہ ڈائریکٹر جس نے KGF جیسی دماغیدار فلم دی اور اس کے بعد تو ہر کوئی ایکٹر ہو یا ایکٹرس کام کرنا چاہتا ہے پرسانت نیل کے ساتھ تو حال فلال میں ان کی KGF2 بھی آنے والی ہے دوستو تو آج ہم بات کرنے والے اس ویڈیو میں KGF2 کے بعد کون کون سے بڑے دماغے کرنے والے ہیں پرسانت نیل تو انہی فلموں کی بات کریں گے اس ویڈیو میں لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ کو اور بار کی طرح ایک چھوٹا سا ہی کام کرنا ہے ویڈیو اچھا لگے لائک کیجئے کے چیلنے کو سپورٹ کرنے کے لئے سسکرائی اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولئے گا دوستو تو چلیے سرو کر لیتے ہیں پہلے جو فلم ہے وہ ہے KGF2 جو کہ ایک ایک ایکسن تھریلر فلم ہونے والی ہے جو کہ سیکول ہونے والا KGF2 جو کہ 2018 آئی اور ایک بلوک بسٹر فلم ثابت ہو ہر کسی کے دل پر چھا گئی دوستو جس فلم کو ڈائیٹ پرسانت نیل نہیں کیا تھا اور اس کو بھی پرسانت نیل نہیں کیا جس کے لیڈ رول میں آپ کو نجر آنے والے ہیں یس یعنی کی روکی بھائیہ پھر سے دماغہ مچانے آ رہے ہیں ساتھ میں آپ کو نجر آنے والے ہیں اور اس فلم کا جو ٹیزر ہے وہ کافی پہلے ریلیز کر دیا گیا تھا ٹریلر آج ریلیز ہونا ہے کیا پتا اس ویڈیو کو ڈالنے میں میں لیٹ ہو چکا ہوں تو کافی لوگوں نے اس کا ٹریلر دیکھ بھی لیا ہوگا اگر دیکھ لیا ہے تو بتاؤ ٹریلر کیسا تھا دوستو یعنی روکی بھائیہ دماغہ مچا رہے ہیں یا نہیں یہ بھی بتا دو کمنٹ میں آپ کو بتا دے اس فلم کو جو پڑیوز کیا ہے وہ ویڈیو کرا گانڈ نے کیا ہے یعنی کی ہوملے فلم کے بینر تلے اس فلم کو بنایا گیا ہے جس سے ریلیز کیا جائے گا چود اپریل دو اجار بائس کو تو کون کون جا رہا ہے کمنٹ میں بتا دو یار پرسانت نیل کی نیشٹ فلم ہے سالار جو کی ایک ماس ایکسن تریلر فلم ہونے والی ہے جس فلم کو ڈائیٹ پرسانت نیل ہی کر رہے ہیں جس کے لیڈ رول میں آپ کو نجر آنے والے ہیں پرباس روتی حشن ساتھ میں جگپتی بابو ایزر رازہ منار رازہ منار یعنی کی بہت بڑے ویلن کے رول میں آپ کو دکھائیں دینے والے ہیں اور آپ کو کہتا ہے پرباس اس فلم کے اندر دبل رول میں پھر سے نجر آنے والے ہیں پھر سے کیوں بولا کیوں کی بابو بلی میں تو آپ نے دیکھا ہوگا باپ اور بیٹے کے کردار میں تو اس میں بھی کچھ ایسا ہی ہونے والے ہیں اور آپ کہتا ہے ابھی تک رومر یہی نکل کے آئے کہ اس فلم کو بھی دو پارٹوں میں ریلیز کیا جائے گا جو کافی دمدار ہونے والی اور اس فلم کو جو بھی پڈیوز کیا وہ وجہ نے ہی کیا ہے یعنی کہ اس فلم کو بھی ہوملے فلم کے بینر تلے بنایا گیا جس فلم کو پہلے چودہ اپریل کو ریلیز کیا جارہا تھا بٹ آواری ہے کے جی ایف تو یہ فلم جو ہے آپ کو دو ہزر بائیس کے انڈ تک ہی دیکھنے کو مل پائے گی دوستو نیکسٹ فلم بغیرہ جو کی ایک ماس ایکسن فلم ہونے والی ہے جس فلم کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر شوری اور آپ کو بتا دیں یہ فلم ڈائریکٹ باہلے ہی ڈاکٹر شوری کے دوارہ کی جاری ہو بٹ اس فلم کی جو اسٹوری ہے وہ لکھی ہے پرسانت نیلنہ اور پرسانت نیلنہ کے جی ایف کے لکھی آپ جانتے ہو جی ہاں دوستو یہ فلم بھی کافی زیادہ جب اور جست ہونے والی ہے جس کے لیڈ رول میں آپ کو نجر آئیں گے راورنگ اسٹار سیڈی مولی اور آپ کو بتا دیں اس کے اندر بھی آپ کو جب اور جست دھماکے دار ایکشن دیکھنے کو ملنے والا ہے اور آپ کو بتا دیں اس فلم کو جو بھی پڈیوز کر رہے ہیں وہ بھی ویجائے کرانگا دور ہی کر رہے ہیں یعنی کہ اس فلم کو بھی ہوملے پرڈیکشن کے بینر تلے بنایا جا رہا ہے جس فلم کو پچیس اپریل کو ریلیز کیا جانا ہے دوہجار بائیس میں لیکن یہ ڈیٹ ابھی تک کوئی طریقے سے کنفرم نہیں ہو پائی ہے کیا آپ پتہ یہ فلم آگے بھی بڑھ جائے دوستو جو کی پین انڈیا ریلیز ہونے والی ہے پرساند کی نیشٹ فلم ہے رام چرن کے ساتھ ایک انٹائٹل ایکسن دراما فلم جس فلم کو پرساند نیلی ڈائیٹ کرنے والے ہیں اور اس فلم کی جو اناؤنسمنٹ ہے وہ کافی پہلے ہو چکے جس کے لیڈ رول میں آپ کو نجر آنے والے ہیں رام چرن اور اس فلم کا جو کنفرمیشن ہے وہ آپ کو آرٹ ٹریلر میں دیکھنے کو مل جائے گی کیونکہ تیل گو میں کے جی ایف ٹو کے ٹریلر کو لانچ کون کر رہا ہے رام چرن ہی کر رہا ہے جی ہاں دوستو آپ کو دہ دیں اس فلم کو جو پڑیوز کریں گے وہ وہی کرنے والے ہیں جنہوں نے ٹرپل آر کو کیا تھا یعنی کی ڈی وی دھنیا یعنی کی اس فلم کو جو بنایا جا رہا وہ ڈی وی انٹرٹیرمنٹ کے بینر تلے بنایا جائے گا جس فلم کو جو ریلیز کیا جانا ہے وہ دو آزار تیس میں ہی کیا جائے گا دوستو پرسانت کی نیسٹ فلم ہے انٹی آر تھرٹی ون جو کہ ایک انٹائٹل رومنٹک ڈراما فلم ہونے والی ہے جس فلم کو ڈائیٹ تو پرسانت نیل کریں گے لیکن اس فلم کا ٹائٹل نیوکلئر بھی ہو سکتا ہے جس کے لیڈ رول میں آپ کو نظر آنے والے ہیں جونئر انٹی آر اور آپ کو ہوتا ہے اس فلم کی انانسمنٹ بھی کافی پہلے ہو چکی تھی لیکن ٹرپل آر اب جا کر ریلیز ہوئی ہے جس بجے سے یہ فلم جو کافی زیادہ ڈیلے ہو چکی ہے پہلے اس فلم کو جو پلان کیا گیا تھا وہ دو آزار تیس میں ریلیز کرنے کے لیے پلان کیا گیا تھا بٹ مجھے نہیں لگتا یہ فلم آپ کو دو آزار تیس میں دیکھنے کو مل پائے گی جسے بنایا جائے گا میتھرے کر موویز کے بینر تلے یعنی کہ یہ فلم آپ کو دو آزار تیس تک دیکھنے کو جروع مل جائے گی ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کی سوٹنگ دو آزار تیس میں سٹارٹ ہو جائے گی اور یہ فلم بھی ایک پین انڈیا فلم ہونے والی ہے دوستو پرساند کی نیشٹ فلم ہے سالار پارٹ ٹو جو کہ ایک ایک ایکسن تھرلیر فلم ہونے والی اور اس کا پارٹ ون تو آپ کو پتا ہے اسی سال یعنی کہ دو ہزار بائس میں ریلیز کیا جانا ہے جس کے لئے ڈرول میں آپ کو پرباز ساتھ میں نجھ رائیں گی سروتی حسن اور جگبتی بابول یعنی کہ ایک پارٹ میں باپ کی کہانی اور دوسرے پارٹ میں بیٹے کی کہانی دکھائی جانے والی اور اس کے اندر آپ کو ایکٹرس تو وہی نجھ رائیں گی سروتی حسن لیکن ایک اور ایکٹرس کا نام کافی زیادہ رہا ہے پارٹ ٹو کے لئے جو ہے دسہ پارٹنی آپ کو پارٹ ٹو میں دیکھنے کو مل سکتے دوستہ آپ کو بتا دے اس فلم کو جو پلان کیا گیا وہ دوہزار چوبیس کے لئے کیا گیا جس فلم کو بنائے جائے گا ہوملے فلم کے بینر تلے ہی جی ہاں دوستو یہ فلم بھی پین انڈیا ہی ریلیز ہوگی اب بات کریں گے پرسانت نیل کی ان فلموں کے بارے میں جن کی اوفیشلی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے لیکن یہ فلم میں آ رہی ہیں تو پہلی جو فلم ہے وہ ہے اے اے ٹونٹی ٹو یعنی کی اللو ارجن کی باعثوی فلم جو کی انٹائٹل رومنٹک ایکسنڈراما فلم ہونے والی ہے جس فلم کو ڈائیٹ کریں گے پرسانت نیل ہی آپ کو بتا دے اس فلم کے لیڈ رول میں آپ کو اللو ارجن نجر آئیں گے لیکن جب سے آپ کو پتا ہے اللو ارجن کی فلم پسپا میسی بلوک برسٹر گئی ہے تب سے ان کے پاس بھی کم ڈیٹ ہے اور ساتھ ہی ساتھ پرسان نیل کو تو جانتے ہیں ان کے پاس بھی ڈیٹ نہیں ہے لیکن آپ کو بتا دیں اس فلم کو جو پلان کیا گیا تھا پہلے دو ہزار تیس کے لیے کیا جارہا تھا بٹ یہ فلم آپ آگے بڑھ چکے جس فلم کو پڑیوز کریں گے اللو ارجن خود اور ساتھ ہی ساتھ اسے بنایا جائے گا میتھرگر مووی میکر کے بینر تلے یعنی یہ فلم آپ کو دو ہزار تیس میں نہیں دو ہزار چوبیس یا پچھس تک دیکھنے کو مل پائے گی دوستو بات کریں پرسان نیل کی نیسٹ فلم جو ہونے والی ہے مئیس بابو کے ساتھ ایک انٹائٹل کومیڈی کرومنٹک ڈراما فلم جس فلم کو ڈائیٹ تو پرسان نیل ہی کریں گے جس کے لیڈ رول میں آپ کو نجر آئیں گے مئیس بابو اور اس فلم کے کافی سارے روم اور کافی سارے اپ ڈیٹ نکل کے باہر آ رہے تھے جی ہاں دوستو تو میں نے اس پر پوری ریسرچ کی تو آپ کو بتا دوں یہ فلم بھی آپ کو دیکھنے کو ملنے والی ہے جس فلم کو جو پڑیوز کریں گے وہ اللو ارجن کے پتہ یعنی کہ اللو اروند کرنے والے ہیں یعنی کہ اس فلم کو جو بنایا جائے گا وہ گیتہ آرٹس کے بینر تلے بنایا جائے گا لیکن اس کی جو ریلیش ڈیٹ ہے وہ مجھے ابھی پوری طریقے سے کنفرم نہیں ہو پاری ہے یعنی کہ یہ فلم دو ہزار تیس میں دیکھنے کو ملے گی یا چوویس میں یہ میں نہیں کہہ سکتا لیکن ہاں یہ فلم آج جرور رہی ہے دوستو آپ کو دادا یہ ہی تھی پرساندینیل کی آنے والی دھماگدار فلم ہے تو ان میں سے کونسی فلم کا آپ کو انتجار ہے کمنٹ میں جرور بتائی گا ویسے تو میں آپ کی دل کی بات جانتا ہوں پہلا تو آپ کو انتجار KGF2 کا ہی ہوگا دوستو اور کون کونسی کا وہ بھی لکھ دو تو یار کمنٹ میں ملتا ہوں نئے سٹوڈیو نئے سٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ جبتے کے لئے بائی بائی